بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وضو کرنے کا طریقہ اور وضو کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلا بتاؤں گی والدین یہ ویڈیو اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں تاکہ وہ وضو کی صحیح طریقے سے واقف ہو پائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم کھرے ہو جاؤ نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنا موں اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک اور مسا کر لیا کرو تیس شریف میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید بشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے تو تم میں سے کوئی اپنی چمک برہانا چاہتا ہے تو وہ برہا لے یعنی وضو اچھی طرح کرے معزی سامین اب میں آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی وضو کرنے سے پہلے نیت کر لیں وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے نیت دل کے پختہ ارادوں کا نام ہے وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ ہی کہہ لیجئے جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے سبحان اللہ وضو کی نیت کے بعد سب سے پہلے اچھی طرح دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھولیں پھر سیدھے ہاتھ سے تین کلیاں کریں کلیاں اس طرح کریں کہ موں کے ہر حصے میں پانی بیہ جائے اگر روزہ نہ ہو تو غرارے بھی کریں اور مساک کرنا بھی سنت ہے پھر سیدھے ہاتھ سے تین بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیں اور اگر روزہ نہ ہو تو پانی ناک کی جر تک لے جائیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک ساف کر لیں کے بعد تین بار چہرہ اس طرح دھوئیں کہ پشانی سے تھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بیہ جائے اگر داری ہے تو اس طرح خلال کریں کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکھا دیئیں اور تین بار اچھی طرح چہرہ دھوئیں پھر سیدھے ہاتھ کو انگلیوں سے لے کر کہنیوں سمیت تین بار دھوئیں اسی طرح بائیں ہاتھ کہنیوں تک تین بار دھوئیں اس کے بعد مسا کریں مسا اس طرح کریں کہ انگوٹے اور شہادت کی انگلی سڑ کے بالوں پر مس نہ کریں اور باقی تین انگلیاں گدی تک لے جائیں پھر گدی سے ہتھیلی پشانی تک لے آئیں اور پھر شہادت والی انگلی سے کانوں کی اندرونی اور انگوٹے سے بیرونی سطح کا مسا کریں چھوٹی انگلی کانوں کی سراخوں میں داخل کریں اور باقی انگلیوں کی پرس سے گردن کے پچھلے حصے کا مسا کریں بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے پہلے تین بار دھائیں پاؤں اور پھر تین بار بائیں پاؤں کو دھوئیں ہر دفعہ انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں تک دھوئیں انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دھائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کر کے انگوٹے پر ختم کریں اور اسی طرح بائیں پاؤں کے انگوٹے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک کریں وضو کے بعد یہ دعا پر ہیں ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد یہ دعا پر ہیں کہ اے اللہ مجھے کسرس سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے معزیس آمین اس ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی وضو کے صحیح طریقے سے واقف ہو پائے دعاوں میں یاد رکھیں اور میری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ حافظ